اسلام علیکم میں ہوں زیا اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ بیٹیک لرننگ سٹوڈیو آج کا موضوع بہت خاص اور بہت اہم ہے اور یہ زندگی کو تبدیلی کر دینے ملا عمل ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آنے والی ویڈیو ساتھ ہوگی انشاءاللہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ کس طرح سے عزت کرنی ہے دوسرے انسانوں کی اور کس طرح سے خود اپنے لیے عزت حاصل کرنی ہے کس طرح زندگی تو ہے وہ زیادہ سکون سے گزرے گی خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بدوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیارت ہوگا اگر یہ بنیادی حقیقت ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہم بہت کا بیاب زندگی گزار سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں خود تو ہم اپنے آپ میں یہ چیز لا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں میں ہم یہ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے اندر تو یہ تبدیلی آپ نے لانی ہی ہے لیکن بچوں کو اوائل عمر سے ہی گھر میں یہ سکھانا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اس نے عزت کے ساتھ کیسے بات کریں گے اس کے ذہن میں باتوں باتوں میں یہ ڈالنا ہے کہ جس سے آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہو وہ آپ کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے رکھتا رکھتا بچوں کی ذہن سازی ہو جاتی ہے اسے سکھانا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو کس طرح اچھے انداز سے احترام سے اور پیار سے بلانا ہے اپنے والدین کو یا دوسرے بڑے رشتہ داروں کو کس طرح احترام اور محبت اور پیار سے بلانا ہے اگر یہ باتیں بچہ سکھ جاتا ہے اور یہ دیناً سکھ جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ریزلٹس بچے کو دکھائیں کہ آپ اس سے اتنے پیار بھرے اور محبت والے انداز سے بات کرتے ہیں یا پیش آتے ہیں تو وہ بھی نتیجت آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں یہ اصول ان کے ذہنوں میں پراسے ہو جانا چاہیے do respect get respect do respect get respect اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بھی کان کیجئے گھر میں پھل بٹھائی یا کوئی اور چیز لے کے آتے ہیں کھانے والی تو اسے بجائے اس کے برابر برابر کر کے تقسیم پیا جائے کسی سمجھدار بچے کے ذمہ لگا دیجئے لیکن اس سے سارا کچھ پکڑانے سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں مبارکہ جو ہیں وہ ضرور پیش کر دیجئے لے گا کہ حضرت انس میں مالک رضی اللہ تعالیٰ آگوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہوں نے بتا دیجئے یہاں بھائی سے مراد مسلمان بھائی کے لیے اگر ہو سکے تو ساتھ حدیث مبارکہ بتا دیجئے گا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور باقی حدیث مبارکہ انشاءاللہ اگر دلے ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویڈیو میں بیان کروں گا اور یہ پوری حدیث مبارکہ اس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی تو یہاں بھائی سے مراد دوسرا مسلمان ہے جو ماں باق کی وجہ سے آپ کا بھائی ہے وہ بھائی نہیں بلکہ جو دینی رشتے سے آپ کا بھائی ہے وہ بھائی یہاں پہ مراد ہے تو جب وہ تقسیم کرنے لگے گا تو یقیناً نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی جو ہے اس کے دل میں اور ذہن میں ہوگا تو وہ یقیناً ایک تو قربانی کا جذبہ سیکھے گا کہ یہ اچھی چیز ہے میں اپنے بھائی کے لیے رکھوں یا اپنی بہن کو یہ پیش کر دوں یا اپنے والد کو پیش کر دوں اس طرح سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے احتنام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے عزت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ جب گھر سے تربیت مل جائے تو یقیناً وہ شخص باہر بھی باقی دوستوں سے باقی انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت یہ باتیں اس کی عادتیں سانیہ بن چکی ہوگی اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جائے گا اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم اقبال کے اسی شیر کو اپنے ذہن میں رکھیں خدا کے عاشق ہوئے ہزاروں بندوں میں بھرتے ہیں بارے بارے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم موسیقی موسیقی